موسیقی یمزال رابی یر بٹک میوزان صمی اللہ właśnie سکنا vie نا within 8000 آن عشق اور چھئے طرح میکس کریں گے ساری چیزیں جو چیترہ میکس ہو چکی ہیں تو اب اس میں چھامل کریں گے تقریباً ایک کلیو کا قریب چکن اور چکن شامل کرنے کے بعد ان سب چیزیں تو معیت کریں گے اور اس کو تقریبا ہم مرینیشن کے لئے تقریبا جو ہے وہ ایک گینٹ رکھ دیں گے اور اس کو جو اچھی طرح مکس کر لیں گے تو اس کے میں ہمیں چکن کے جو ہے وہ بلکل چھوٹے پیس لئی ہیں تو آپ بڑے پیس لئے کہ ان کو جو ہے وہ کٹ لگا کے بھی اس طرح جو ہے مرینیشن کی ترک سکتے ہیں تو اب ہم اس کو تقریبا کور کر کے ایک گینٹ کے لئے مرینیشن کے لئے جو ہے وہ رکھ دیں گے تو ایک گینٹ کے بعد اس کو جو ہے وہ دوبارہ چیک کرتے ہیں ٹکن کو جو ہے مرینیشن لگ کے پی ہوئے تقریبا جو ہے وہ ایک گینٹہ ہو گیا تو ایک کڑائی لیں گے اور اس میں تقریبا ہم ایک کپ کے قریب جو ہے وہ کھنگل شامل کریں گے اور جب آئے ہلکا سا گرم ہو جائے گا تو اس میں شامل کریں گے ہم گرم مسالہ اس میں لونگ اور سبزل اچھی اور دالچینی اور تھوڑا سا زیر ہے تو اس کو جو ہے وہ تقریبا ہم ہاپ منٹ تک جو ہے وہ فرائی کریں گے تو زیرے کو ہاپ منٹ فرائی کرنے کے بعد اس میں ہم تقریبا دو چم جوہ دک لسن کا پیش شامل کریں گے اور اس کو بھی ساف جو ہے وہ فرائی کر لیں گے اس کو ہم جو ہے وہ براؤن کریں گے فرائی کر کے ادرک اور لسن جو وہ بھی براؤن ہو چکا ہے تو اس میں شامل کریں گے جو ہم نے چکن چیک کے لئے لیا تھا مرینیشن اس کو پیر تقریبا بنے گا ساکرہ بھی 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 اور اس کو تقریباً ہم اچھی طرح فرائی کریں گے تو چکون کو تقریباً ہم نے داس منٹ تک فرائی کیا ہے تو اس میں ہم چامل کریں گے کٹا ہوا ٹماتر اور سات میں تقریباً دو سے تین سبز مرچ اور ان کو بھی اچھی طرح مکس کر دیں گے فرائم کو لوگ کر دیں گے اور اس کو ہم کور کریں گے تقریباً پانچ منٹ کے لیے تو پانچ منٹ بعد دو دوبارہ چیک کرتے ہیں تو کور کی وئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو چیک کریں گے تماتر جو ہیں وہ بھی گال چکے ہیں تو اس کو ہم زیز ہوگاً تقریباً ہم تین چار منٹ جو اچھی طرح فرائی کریں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ یہ کے بیلکن شان کو دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کو نوٹیفکیشن جو آپ کو وہ ٹائنٹے مل سکے اور ویڈیو کے جیسے لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو اب اس کو ہم تقریباً تین سے چار منٹ جو اچھی طرح فرائی کریں گے تمہارا دہی چکن جو ہے وہ تقریباً تیار ہو چکا ہے تو اس میں ہم شامل کریں گے ہم دو سے تین جو سبسکرائبی مرچیں اور ساتھ میں سبسدنیا تو ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا آپ یہ ویڈیو کیسی لگی تو دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا کیا رکھئے گا اللہ حافظ